اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھر ہویا میں نتر لے لیں دیا قدی موڑ میرے والوہ گا یہ خواب میری وچھ اکوار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی دو صورت سرکار نے پڑھی پر بزہی مڑا بڑا ہی مزہ آیا بڑا ہی مزہ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نہ تو سرکار نے صحابہ کے طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے یا رسول اللہ تازی کجور پقیئے قبول کرے حضور نے کہ کجور اٹھائی صحاب کی کھائی باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی حضرت دیلی کہتے ہیں پندرہ سولہ صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا کجور کھائی کجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا ابھی میں کجور کھائی رہا تھا کہ مسجل نبی میں اضان ہو گئی مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی اٹھ میں گیا پر کجور کا ذائقہ میرے موں میں ابھی بھی موجود اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہد اللہ عبادی نے وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں وہ خواب میں نہیں ہوتی وہ حقیقت میں ہوتی ہے پورا باب ہے بہرحال انوان پہ رہنا چاہتا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا مضوع کیا سنت پڑھی بس سے چلا گیا جا کے سب میں بیٹھ گیا عمر فاروق آئے جماعت کرانے کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکہ تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکت میں پڑھی میں سمجھا اتفاق ہے لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکہ جب لگا جب دوسری رکت میں حضرت علی عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکت میں پڑھی کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے مولا علی شہرِ خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو خجوروں کا ٹوکرہ بھی آگیا فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی حضرت عمر نے خجور اٹھائی صاف کی کھائی دوسری دوسرے صحابی کو تیسرے کو چوتھے کو پندرہ سولہ صحابی کو ملی مجھے بھی دی کہتے ہیں خجور کھائی مزہ بڑھا ہے حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی عدب تھا عمر سے تو جرانہ تھا نا اپنا دینے رش فرماتے ہیں یرانہ تھا نا تو میں نے عمر سے کہا یار در ایک خجور اور دینا دینا نہ در ایک خجور تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے خجور اٹھائی صاف بھی کی میں سمجھا ملنے لگی ہے اٹھائی بھی صاف بھی کی اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے فرمانے لگے علی ایسے نہ کر اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی صویرے تجھے دوسری دے دے حضور سے دوسری لیی نہیں نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں خواب میری بھی چایا سی ماہی تو میں اوہ دے گالوے چھپا لییاں با ماں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا ڈر دی ماری میں ڈر دی ماری اکھ کیونکہ آئی ایلات بسال دے والی ربہ اے رات مکن نہ دے اے رات مکن نہ دے ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولا کیتے فیر بچھڑنا جاما میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے رشک حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو اوپر بھی رو پڑے کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم پر ماں کے گئے رشک کریں زنگ خدا رہا چھوڑ دیں حسد کرنا چھوڑ دیں ایک دوسرے سے جلنا اب تو آپ لیکین کریں دین دار لوگوں کا اہلِ حق لوگوں کا جواب در جواب جواب وال جواب اس طرح ہم نے اُلجھایا ہے چیزوں کو کہ نئے آنے والا آدمی کہتے ہیں کہ دین کی اصل بات اصل میں بتا کون ہوا تو ملا لگ گیا کوئی کہانی سنا رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو بالکل ٹھیک ہو ہمارے حسد نے اتنی تباہی کر دی بات کرنا